دوستو آج کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جس کا نام تھا راہل راہل کو اکیلہ رہنا بہت پسند تھا وہ سب سے دور اکیلے میں چپ چاپ سا بیٹھا رہتا تھا اس کے سب دوست اس کو بھوندو کہہ کر بلاتے تھے وہ بھوندو اس لئے کہتے تھے کیونکہ وہ کسی سے زیادہ واتیں نہیں کیا کرتا تھا دوستو ایک بار بھوندو اپنے گھر پہ بیٹھ کے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سوپے پر بیٹھی دادی کچھ کتابیں پڑ رہی تھی تو بھوندو کو کچھ جاننے کی جگیا سا ہوئی بھوندو ان کے پاس چلا گیا اور دادی سے پوچھا دادی آپ کیا پڑ رہے ہو تو پاس بیٹھی دادی نے جواب دیا کہ وہ ہنمان چلیچا کی ایک بک پڑ رہی ہیں بھوندو نے پہلی بار دادی کے موں سے ہنمان جی کا نام سنا تو بھوندو نے دادی سے پوچھا دادی دادی یہ ہنمان جی کون تھے تو دادی نے اُتر دیا بیٹا ہنمان جی رام جی کے بہت بڑے بھکت ہوا کرتے تھے یہ بات تریتا یوگ کی ہے جب بھگوان رام نے دھرتی پہ افتار لیا تھا اور رابن نے چوری سے ماتا سیتا کو ہر لیا تھا اس بقت ہنمان جی نے بھگوان رام کی بہت سہائیتہ کی تھی وہ سات سمندر لانک کر لنکا گئے تھے اور ماتا سیتا کا پتہ لائے تھے یہ سن کر بھوندو بہت خوش ہو گیا اور دادی سے پوچھنے لگا تو ہنمان جی بہت بلوان ہوں گے نا تو دادی نے ہس کر اُتر دیا ہاں بیٹا بہت بلوان ہے اگر تمہیں اُن کی بیرتا کے بارے میں اور ادھک جاننا ہے تو میں تمہیں ایک کتاب دیتی ہوں ہنمان چاریسہ کی تو اسے پڑھا کرو اسے پڑھ کر تمہیں اُن کے بارے میں بہت پتہ چل جائے گا دادی نے بھوندو سے کہا بیٹا اس کتاب کو ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھنا یہ ہر موشیبت سے تمہاری رکشہ کرے گی ایک دن بھوندو اور اس کے دوست کہیں دور گھومنے کے لیے نکل گئے بے کھیل میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ہو گئی جب بے گھر باپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت انہیں ایک جنگلی راستے سے گجرنا پڑتا تھا اس راستے کو پار کرتے سمئے انہیں بہت بھینکر آباجیں سنائے دے رہی تھی اس لئے بے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جلدی جلدی اس راستے سے نکل جائیں پر بھوندو ہمیشہ کی طرح دھیمی گتی سے چل رہا تھا اچانک سے بھوندو کو جنگل میں ایک پکشی دکھائی دیتا ہے بھوندو پکشی کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس سے دھیان ہی نہیں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی آئے تھے اس کے دوست آپ اس میں باتیں کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر بھوندو دھیان نہیں دے رہا ہے تو ہم تو گھر جائیں گے اور آج تو بھوندو کو مجھے چکھا کر ہی رہیں گے اور یہ کہتے کہتے اس کے دوست چپچاپ سے نکل جاتے ہیں اور بھوندو بیچارہ اس پکشی کو دیکھتا ہی رہتا ہے اور کچھ بقت بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اکیلا چھوٹ گیا ہے اور اس کے دوست تو بہت آگے نکل گئے ہیں بیچارہ بھوندو اب تو وہ بہت ادھک ڈرہ ہوا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ جلدی جلدی جنگل پار ہو جائے لیکن اسے پھر سے وہ بھینکر آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور اب اس کا ڈر اور ادھک بڑھ جاتا ہے وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا تب ہی اچانک سے اسے اور تیز آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ بیچ جنگل میں رکھ کر ہی رونے لگ جاتا ہے وہ جنگل میں رو ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے سے ایک اور عورت کے رونے کی آوازوں سے سنائی دیتی ہیں وہ عورت اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے بہت برا ہوا نا تمہارے ساتھ تمہارے دوستو تمہیں بیچ جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے اب تو بس تمہیں میرا ہی سہارا ہے بھوندو بھوندو دھیرے سے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے سفید ساڑی پہنے ہوئے ایک عورت نظر آتی ہے وہ عورت نہیں ایک چڑیل تھی جو بہت تیجی سے اس کی طرف بھاگ کے آتی ہے لیکن یہ کیا اچانک سے جیسے ہی وہ بھوندو کو چھونے کی کوشش کرتی ہے اس عورت کو تیج جھٹکا لگتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے اس بات سے بھوندو بہت حیران ہو جاتا ہے کیا اکھر ایسا کیا ہوا جو یہ چڑیل مجھے ہاتھ لگاتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی اسے یاد آتا ہے دادی کا دیا ہوا ہنمان چالی شاہ وہ اسے پڑھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک پرس اور اس کی طرف بڑھتا چلا رہا ہے اب تو اسے اور ادھک ڈر لگنے لگ جاتا ہے بھاگ یکتی اس کے پاس پہنچ کر اسے کہتا ہے بھوندو تم بالکل چنتہ مت کرو میں نے تمہیں روتا ہوا سنا اس لئے میں تمہاری مدد کرنے چلا آیا ہوں تم تو بالکل بھی مت کرو ارے میں ہوں نا تم تو بس میرے ساتھ چل دو اب بھوندو اسے راستے میں بتاتا ہے کہ اس کی دادی نے اسے ایک ہنمان چالی سکھی کتاب دی تھی جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تو بہب یکتی بھی اسے وہی بات بتاتا ہے جو دادی نے بتائی تھی کہ ہنمان جی رام جی کے بہت بڑے بھکت تھے بھا اسے کہتے ہیں کہ تم چنتہ مت کیا کرو جب بھی کوئی ایسی پریشتی آتی ہے یا تمہیں ڈر لگے تو تم ہمیشہ رام کا نام لیا کرو اور ہنمان جی کو بس یاد کر لیا کرو جہاں کہیں بھی رام نام کا اچارن ہوتا ہے ہنمان جی تتکال حاضر ہو جاتے ہیں یہ سنتے ہی بھوندو خوش ہو جاتا ہے وہ بھیکتی اسے انس کے گھر پہنچا دیتا ہے اور باپیش چلا جاتا ہے جب بھوندو پیچھے مڑ کر انہیں دھنیواد کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھیکتی تو گائب ہو گیا ہے لیکن ان کے پاس ایک سندیش چھوڑ گیا ہے اس سندیش میں لکھا تھا راہول تم بلکل چنٹا مت کرنا تم بھوندو بلکل نہیں ہو تم بہت بھولے بھالے بچے ہو اگر جب کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تم رام نام اچارن کرنا میں تتکال تمہاری مدد کرنے حاجر ہو جاؤں گا یا کوئی نہ کوئی تو تمہاری مدد کرنے آ ہی جائے گا اب بھوندو سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں ہنمان جی ہی تھے تو دیکھا آپ نے دوستوں ہنمان چالی شک کتنی جروری ہے بھوندو کی دادی نے اسے پہت مہتوکون بات بتائی تھی اب آپ بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی لائک میں کوئی مصیبت آئے تو بچوں ہنمان چالی شکتا تمہیں ہر مصیبت سے نکال لے گی